ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ایس جی نیوز ریاستی کابنہ کے اجلاس میں تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے خانون سازی کا فیصلہ کیا ہے جبکہ خانگی تعلیمی اداروں میں فیس کو بھی بخائدہ بنانے کے لیے بھی کئی ایک اقدامات اس اجلاس میں زیرے بحث رہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ موجودہ کوویٹ اور اس نئے ویرینٹ کے سبب کیا دوبارہ تعلیمی بہران ماضی کی طرح طلبہ اور طالبات کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے یا ان کے مستقبل کو جو تعلیمی جو مستقبل ہے اس پر ایک سوالیا نشان ہے یہ سوال پر ہم نے حیدرباد کے ممتاز ماہر تعلیم ایم اے حکیم صاحب سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی پیشے ان سے کی گئی ملاقات کے کچھ اختباسات اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور اے ایس نیوز کے ایک رو و رو پرگرام میں آج ماہر تعلیم شہر حدرباد کے ایک ممتاز ماہر تعلیم ہے مسٹر ایم اے حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور آج کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے کہ طلبہ جو ایک تعلیمی جو بہران جو قیفیت پھر دوبارہ اسی سمت جا رہی ہے تو طلبہ کے لیے مشورہ اور وہ اپنی بات بھی رکھیں گے اور لوگوں کو طلبہ کو مشورہ بھی دیں گے طلبہ و طالبات کے لیے تو مسٹر صاحب سب سے پہلے اے ایس نیوز میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو تعلیمی جو بہران شروع ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا ایسی باتیں ہو رہی ہے اور اس تعلق سے میٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ بہران کا کئیسہ جو ہے مقابلہ کی آجت طلبہ کو جو پریشانی ہو رہی انہوں اور ان کے اولیاء طلبہ بھی پریشان ہے آپ کا کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میں سب میں پہلے اے ایس جی نیوز کے مینجنگ ایڈیٹر جناب جاویز صاحب کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پروگرام میں مجھے مدھو کیا ہنگامی حالات ہیں پھر ایک مرتبہ اومکرون کی وجہ سے گورنمنٹ سکولز کو بند کر دی ہے اب پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کے سامنے ایک بڑا چالنج ہے کہ وہ کس طرح اس سیچویشن کو نمٹے چونکہ فیزیکل کلاسز شروع ہو چکے تھے اب آپ کے پاس ریڈرز ہے میٹریل ہے خاص طور پر جو ٹینٹس کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس جو اویلیبل میٹریل ہے اس کے ذریعے وہ امتحانات کی تیاری کرے اور ٹینٹس سے ہٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کے پاس جو اویلیبل بکس ہے جو کچھ بھی سکولز سے ابھی تک نوٹس وغیرہ آپ کو فرام کیے گئے ہیں اس سے اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کیجئے دیکھئے صرف حکومت کی طرف سے پاس کر دینا اور سیٹیفیکٹ لے لینا یہ آپ کی خابلیت میں اضافہ کی وجہ نہیں بن سکتی آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب آپ اوپن مارکٹ میں جائیں گے کمپیٹیشن کے تو آپ کے پاس یہ جو بیسک نالج نہیں رہیں گی تو آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزامس کوئلیفائی نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلا نہیں سکیں گے اس لئے میں پیرنٹ سے بھی خواہش کروں گا اور سٹوڈنٹ سے بھی خواہش کروں گا جب آپ اپنے مکانوں میں ہیں تو اس بات کا دھیان رکھے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم شیئر کریں اور اس کے پڑھنے لکھنے میں اس کا پورا پورا تاؤن کریں امتحان ہو نہ ہو اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کے میارے تعلیم کو کس طرح برخارہ رکھا جائے اور کس طرح اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے اوپر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے محصر صاحبی اس کے علاوہ ابھی گزشتہ روز بھی حکومت اپنی جانب سے ایک میٹنگ بلائی اور خاص طور پر تعلیمی اعتبار سے کئی ایک باتیں ہوئی اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہیں میں سب میں پہلے چیف منسٹر صاحب جو بڑی ڈائنمک شخصیت ہے تلنگانہ کی ان کو بہت بہت مارک بات دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ایک ایسے وزیر ہے جو وزیر سہد جو بہت ہی آکٹیو منسٹر ہے جنہوں نے جو ہے اپنے انتھک جدوجہد اور کوششوں کی وجہ سے جو ہے اومیکرون پر خوابو پانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے کیونکہ کل کابینہ کی میٹنگ میں خود جناب وزیر سہد حریش راو صاحب نے خود کہا کہ جو ہے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چالنج بھی اگر ہمارے سامنے آرہا تو اس کو نمٹنے کے لیے ہم تیار ہیں تو یہ جو ہے ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسطرت کی بات ہے بہرحال ماسٹر صاحب میرا آگے کا ایک اور ایک سوال ہے کہ یہ جو کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی کابینہ کی جو اجلاس ہوا اجلاس کے اندر تو زیر بحث کئی تعلیمی اعتبارات سے رہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو خان کی جو ٹیجر سے ان کو معاشی بہران کا وہ بھی شکار ہے اور پھر جو ہے جو تعلیمی ادارے ہے جو خان کی ان کو بھی فیس کے مسئلے پہ جو ہے نا کہیں ایک مشکلات کا سامنا ہے اور مسائب کا سامنا ہے اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے لاکڈاؤن میں سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہو رہے ہیں تو وہ بجٹ پرائیویٹ اسکولز ہو رہے ہیں گورنمنٹ اسکولز کو تو مسئلہ نہیں ہے اور کورپریٹ اسکولز کے لیے چونکہ کورپریٹ اسکولز کے پیرنس کے پاس وہ سب فیسلیٹیز ہیں جو آنلین کلاسز آرینج کرنے کے لیے چاہیے جیسا سمارٹ فون لیپ ٹاپ وغیرہ مگر بجٹ اسکولز کے پیرنس کے پاس ایک سے زائد بچے ہونے کے باوجود ان لوگ کے پاس ایک سمارٹ فون ہوتا جو دوسرے اور تیسرے بچے کے لیے استعمال میں نہیں آ سکتا ایسے میں بجٹ اسکولز کے پیرنس جب بھی آنلین کلاسز سکولز آرگنائز کر رہے ہیں تو ان کے تین اگر بچے ہیں تو صرف ایک بچہ آنلین کلاس اٹینڈ کر رہا اور دو بچے اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اب ایسے میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دو بچے تو کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک بچے کی آپ کو فیس پہ کریں گے جس کی ویسے جو ہے بجٹ پرائرٹ انسٹوٹیشنز بہت زبردست محلی بہران کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کا ایمیڈیٹ ایفیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچرز پر پڑھا تو ایسے میں مینجمنٹ تو ایسے طرح سے اپنا کام چلا لیں گا مگر جو ٹیچرز ہے بجٹ اسکولز کے وہ لوگ بہت ہی قسمپورسی کی حالت کا شکار ہو رہے ہیں تو میں حکومت تلنگانہ سے سب میں پہلے ہم تو جو ہے آپ سے پھر دوبارہ فیزیکل کلاسز کے آگاس کی خواہش کر رہے ہیں مگر اگر کسی وجہ سے آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ فیزیکل کلاسز بچوں کے لیے سہولت بخش نہیں ہے مگر میں سارے تلنگانہ کے پرائیوٹ انسٹوٹیشنز کی طرف سے حکومت تلنگانہ کو یقین دلانا چاہوں گا کہ پچھلے سترہ اٹھرہ مہینے میں ہم جو لیسنس پڑے ہیں اور خاص طور پر کوویٹ کے نورمز کو اسکولز میں کس طرح لاغو کرنا اس میں ہم لوگ سب پوری طرح سے پرفیکٹ ہو چکے ہیں آپ اور پیرنٹس بغیر کسی فکر کے بچوں کو سکولز کو بھیج سکتے ہم ان کو جو ہے سوشل دیسٹنسنگ کے ساتھ اور کوویٹ نورمز کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں گے مگر اگر حکومت اس کے بوجود سکولز کو صرف آن لائن چلانے کے لیے کہتی ہے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ پرائیوٹ ٹیچرز کی مدد کے لیے آپ گزشتہ میں بھی جو ہے پچیس کلو چاول اور دو ہزار کی مدد کرے تھے دو ہزار روپے تو ٹیچر کی شان کے خلاف ہے اس کے لیے جو ہے اس کی بے عزتی ہے اب موجودہ انفلیشن کے حساب سے مہنگائی کے حساب سے میں حکومت تلنگانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جب تک آن لائن کلاسز چلتے رہیں گے ٹیچرز کو دس ہزار روپے اٹلیسٹ اور پچیس پچیس کلو چاول باریک چاول فرام کرے تاکہ وہ جو ہے عزت کے ساتھ اپنی دعوت کی ضرورت کی تکمیل کر سکے آپ نے بہت بہترین بات کی خانگی جو ٹیچرز جو مسائب کا جو شکار ہے مہنسٹر صاحب لیکن اس سلسلے میں میں یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکومت اپنے طور سے یا جو ہے نا یہ جو وزیر تعلیم ہے جو نا سبیتا اندر رڈی محترمہ ان کے لیے کیا آپ جو ہے نا یہ ہمارے چھوٹے سے نیوز کے ذریعے کچھ میسج دینا چاہیں گے یہ جو آپ نے جو بات کہیں بہترین تو خانگی ٹیچرز کے لیے جو آپ کی جو آواز ہے وہ وہاں تک پہنچے ان کے لیے آپ وزیر تعلیم کے لیے ابھی میں شاٹ میں اپیل تو کر چکا پھر ایک مرتبہ میں حکومت سے سب میں پہلے یہ گزارش کروں گا کہ جب حریش راہو صاحب اس بات کا اخین دلا چکے ہیں کہ ہم کوویٹ کو نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے تو ایسے میں میں حکومت سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ وہ امیڈیٹ سکولز کو اوپن کر دے تاکہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے اور اگر سکولز کھل گئے اور بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو چکا تو پھر حکومت کے اوپر کوئی اور بار پڑھنے کا کوئی گنجاش نہیں ہے مگر اگر اس کے بوجود حکومت سکولز نہیں شروع کر رہی ہے فیزیکل کلاسز نہیں شروع کر رہی ہے تو ایسے میں پھر ایک بار گزارش کروں گا میں چیف نیسٹر صاحب سے اور ہمارے ایڈیوکیشن نیسٹر صاحبہ سے کہ وہ جو ہے ہمارے پرائیوٹ ٹیچرز کو کم از کم مہانہ دس ہزار روپے اور پچیس کلو بارک چاول سے جو ہے ان کی مدد کریں بہل ماسٹر صاحب اے ایس جی نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ نئے انوان کے ساتھ پھر ایک مردبہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے میزون جاوید کو شکریہ جاوید صاحب